ہیرا فیری 3 اور اکشے کمار سے جڑی ایک اور بری خبر سامنے آ رہی ہے ہیرا فیری 3 سے خود کو اکشے نے باہر کر لیا لیکن صرف اتنا ہی نہیں اب اکشے کے ساتھ اور بھی کچھ برا ہوا ہے اس بار ایسا کچھ ہوا ہے کہ مانو جیسے یہ سال اکشے کمار کے لیے اب تک کا سب سے برا سال رہا ہو ہیرا فیری 3 کے بعد اب اکشے سے دو اور بڑی فلمیں چھین لی گئی اکشے کمار سے فیروز ناڈیا ڈوالا نے آوارا پاگل دیوانا 2 ویلکم 3 بھی چھین لی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہیرا فیری 3 سے یہ دونوں فلمیں بھی فیروز نے اکشے سے چھین کر کارتی کارین کو دے دی اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا فیروز اور اکشے کے بیچ جو چیزیں اتنی خراب ہو گئی فیروز اور اکشے کے بیچ چل رہی لڑائی کو لے کر کئی خبریں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سال اکشے کمار کی فلمیں بری طرح فلوپ رہی جس وجہ سے اکشے کی فلمیں اب OTT پلیٹ فارم پہلے سے کافی کم ریٹ میں خرید رہے ہیں جس کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ فیروز ناڈیا ڈوالا اس لیے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں فلم گھاٹے میں نہ چلی جائے کیونکہ اکشے کمار ہیرا فیری 3 کے لیے فیز بھی کافی زیادہ مانگ رہے تھے وہیں اگر بات کرے کارتی کارین کی تو کارتی کھیرا فیری 3 کو صرف 30 کروڑ میں کرنے کے لیے مان گئے ہیں اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اکشے کمار کے پاس کسی اور ڈریکٹر کا ایک اور بڑی کومیڈی فلم کا پروجیکٹ آیا ہے کہ اکشے کو جس ڈریکٹر کی طرف سے یہ بڑی کومیڈی فلم آفر ہوئی ہے اس ڈریکٹر اور فیروز ناڈیا ڈوالا کے بیچ کافی سمیں سے من مطاف چل رہا ہے جس وجہ سے فیروز نے اکشے سے دو اور بڑی کومیڈی فلمیں چیننے کا فیصلہ کر لیا فیروز ناڈیا ڈوالا اکشے کمار کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سے بولی ووڈ میں کومیڈی کا دور واپس لانا چاہتے تھے لیکن چیزیں بری طرح بگڑتی نظر آ رہی ہیں آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی اکشے اور بولی ووڈ سے جڑی اپ ڈیٹس پاتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ کلٹ ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دل سے دھنے بار